موسیقی اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کے در اسیالکورٹ میں ہم موجود ہیں اور سپورٹس انڈسٹری کے رگارڈنگ آپ کو بریف کر رہے ہیں مارسل آرٹ کا جو سمان وہ کیسے تیار کر دیتا ہے عبداللہ مارسل آرٹ انڈسٹری یہاں پہ ہم موجود ہیں اور اب ہم کو منفیکسرنگ کے حوالے سے آپ کو یونٹ کا وزٹ کروائیں گے کہ کس طرح وہ ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں جو کہ کھلاری وہ کھیلتے ہوئے میدانوں میں نظر آتی ہیں اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے وہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے یہاں پہ کچھ سپرنٹنگ کا پروسس چل رہے ہیں اور ابھی مجھے اس کی بالکل بھی سمجھ رہی ہیں کہ کیا کیا یہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں مصدور جو ورکنگ کر رہے ہیں لیبر ان سے جانتے ہیں یہ کیا پروسس ہے اور کس طرح کام کر رہے ہیں تو یہاں ہمارے ساتھ کچھ سلیبر کے لوگ محجودن سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ کیا ورکنگ کیا ہو رہی ہے اسلام علیکم 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 کیسے آپ ٹھکاو گئے ہیں انجیل ماشاءاللہ سب بردر سب سے پہلے مارسل آٹ کا یہ بیسکلی ہے کہ میں ای تینک سو یہ ٹراؤزر لگ رہا مجھے لیکن آپ بتائیں یہ کیا بیسکلی کیا ہے سوارا ہے میں میں ڈمی ہیں سب سے پہلے کٹائی کر رہے ہیں اس کے بعد پرنٹنگ ہوگی کیا کیا پروسس کیا ہوتا ہے اس کا شروع سے اس سے پہلے یہ پیسز کہاں سے مطلب وہ پورا ایک رول تھا کیا کردے کارتے ہیں اس کی تیاری کیا سے ہوتی ہے وہ بتائیں تھوڑا سا سوارا ہے پہلے دی کٹنگ ہون دی ہے پہلے دی پرنٹنگ ہون دی ہے پرنٹنگ دی پرنٹنگ دی چلے جا یہاں پہ صرف کٹنگ کا پروسس ہے یہ پرنٹنگ دی ہے اس کے بعد پرنٹنگ دی ہے اس کے بعد پروسس ہون دیکھتے ہیں ایک آپ کو بنا کے پر دکھا جاتے ہیں کہ کس طرح یہ کام ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں لیکن یہ چیزیں ساری آپ کو وہاں پر نظر نہیں آئیں گی جو کھیل پہ کھلاڑی پہ آپ نے جو پہنے ہوتے لباس اور جو استعمال کر رہے تھے پروڈکٹس مارسل آرٹ کی سمان کی جو مینفیکسٹرنگ کے والے سے آپ کو اگا کریں اور اب ہم موجود ہیں سلائٹ سیکشن میں جہاں پہ یہ کٹنگ کے بعد کا جو پروسس ہوتا ہے اس کے جو پیسیز ہوتے ہیں ان کو سلائٹ کیا جاتا ہے اور اس کو حتمی شکل دی جاتی ہے پرنٹنگ کا پروسس بھی آپ کو دکھایا اور یہاں پہ میرے چاروں طرف جو سلائٹ ماشینز موجود ہیں اور اس کے جو پیسیز ہے جنسے جو کپڑا جو اس کا لیدر ہوتا ہے جو ریکزین ہوتی ہے جو استعمال ہوتی ہے وہ یہ ساری یہاں پہ راز شکل میں موجود ہے جس کے بعد اس کو جہاں کٹنگ کرتے ہیں اور پیسیز بنتے ہیں پھر سلائٹ ہوتی ہے وہ سارا جو پروسس ہے وہ سلائٹ مشین کے ذریعے عمل میں آتا ہے اور یہاں پہ ایک ڈیمیس بنائی جاتی ہے جس کے اوپر کام کرنے کے لیے پریکٹس کے طور پہ وہ استعمال ہوتی ہے یہاں پہ پڑی بھی ہیں کہ وہ سارے سامان جو بھی تیار ہو رہے ہیں اور کاریگر یہاں پہ جو لیبر ہے وہ سارے اس سامان کو تیار کر رہے ہیں اس میں کافی زیادہ محنت کا کام بھی ہے لیکن ہمیں جو کھلاڑی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں گرانڈز میں اور میٹس پہ ریسلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جوڑو کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سارے انہی کی محنت کی وجہ سے وہ سارا جو ہے وہ اپنی کھیلوں کو جو ہے پائے تکمل تک پہنچاتے ہیں یہاں پہ بھی بات کریں گے اور پوچھیں گے اس کا سارا پروسس وہ کس طرح اس کو تیار کرتے ہیں اور کتنی محنت کرنا پڑتی ہے اور ایک پیس کو تیار کرنے میں کتنا ٹائ بات کریں گے سپر وائزر آپ یہاں پہ اور ایک جو ڈیمی تیار ہوتی ہے کوئی پروڈک کوئی پیس تیار ہوتا ہے کتنی محنت کرنے پڑتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا اس کو تقریبا ڈیڑھ تو پونے دو گھنڈے لگتے ہیں ایک پیس تیار کرنے میں کون کون چو پیس تیار ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کیا کہ نام ہیں ان کے وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں صرف مادل ہوتے ہیں ان کے بولتے ہیں اس کو ڈمی سی ہیں جی بلکل فریکسٹ کے لیے اس حمال ہوتی ہے اور پنچنگ بیگ اس حمال ہوتا ہے فریکسٹ کے لیے وہ بنتا ہے جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ مشکل کتنا ہوتا ہے گرمی بھی ہے اور اس طرح جو سکاپڑ بھی ہو جاتی ہے کہ اس مسین کا سارا پروسس کتنا جو ہے وہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ہے پھر جا کے کھلاڑی جو کھیلتے ہیں نظر آتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے ان پر دیکھتے ہیں جی سر بہت خوشی ہوتی ہے ناظرین آپ نے سنا کہ ایک پروڈکٹ کو بنانے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد یہ جب حتمی شکل میں پہنچتے ہیں جب کھلاڑی گرانڈ میں آکے کھیلتے ہیں تو پھر پوری دنیا دیکھتی ہے اور ان کے جو مینفیکسرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کچھ یہاں پہ جو ڈورز اسمار ہوتی ہیں جن کو نلکیاں بھی بولتے ہیں اور جو اس میٹیریل جو بیسکل ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میٹیریل بھی موجود ہے وہ اور ڈیفرنٹ کلرز جو کیونکہ کلرز کا کھیل ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ کلرز کے ریڈ یالو اور اس طرح ڈیلو کلر ڈیفرنٹ جو کلرز ہیں وہ بھی یہاں پہ تیار ہو رہے وہ بھی سارے آپ دیکھ رہے ہیں مارشل آرٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں جو واکسنگ گلپز نہ ہو آپ کے ہاتھ میں اور آپ جسے پنچ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ مین ہتھیار تصور کیا جاتا ہے میں نے بھی اسی سیکشن میں موجود جہاں پہ اس کی تیاری ہوتی ہے تو اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے اور اس کو بنانے میں کتنی میند کرنی پڑتے ہیں اس میں مٹیریل کون سا استعمال ہوتا ہے جو اس کے لیے مخالفین کے جو جو بڑے توڑ دیتا ہے اس کی بات کرتے ہیں آہ مرشل کریگر میں حجود ان سے بات کریں اسلام علیکم کیاری کیسے ہوتی ہے اس کا جو پروسس ہے وہ بتائیں پہلے یہ تیار ہوتی ہے پھر یہ گھوکھا تیار ہوتا ہے جہاں رہا ہے جو ہوتی ہے جرائی مطابق ہیں یہ نیزل کیا ہے یہ بڑھا ہوا ہے جیوڈو کا جتنی بھی اس طرح کی اوپ جوaram کی مازال ہے اسرٹ خونinger ڈیوڈکر ڈیوڈکو کی جانک سکشن دودہ د��ند حسنا نوڈیوڈ کتن جیوڈ کا دکھا ہے ہے کیونکہ جب آپ کے پاس حریف نہیں ہے جب آپ کے پاس پریکٹس کرنے کے لئے ٹائم ہے تو وہ آپ پہاں پہ پریکٹس کر سکتے ہیں حریف جو میدان میں ماریں گے لیکن جو گھر میں یا کسی اکیڈمی اپنے ٹریننگ کر رہی ہیں تو اس کے لئے پانس بیگ ہوتا ہے جس کو تیار کیا جاتا ہے جس کو اور جو کھلاڑی پریکٹس کرتے ہیں اور اپنی پنچنگ کی جو ہے وہ صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں اس کی تیاری کی جاریی کی یہاں پہ اور ان سے بات کرتے ہیں اس پانچنگ بہترینگ بات ہے کہ اتنے لمبے عرصے سے اتنی میری ایس بھی نہیں ابھی ہوئی اور ماشاءاللہ میری ایسے بھی زیادہ عرصہ ہیں تو جس دن پہلے دن آئے تھے کیا سوچا تھا 35 سال نکل پتہ چلا ٹائم کا پتہ نہیں چلا ایسے ایسے آئے بس کام پر لگے بس ماشاء اللہ سہت مندل اللہ اللہ کو سہت ندرستی دے بات کرتے ہیں پنچنگ بیگ کی تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پروڈکٹ نہیں اور بھی ایڈم ہی ہمارے پاس یہ پنچنگ بیگ اور بیٹ میں ہے مارشل آرٹس کے جی بلکل مارشل آرٹس کے ماسٹر ہیں مارشل آرٹس کے ماسٹر جسے بولا جاتا اور جو تیاری کرتے ہیں جو خلاڑیوں کو بناتے ہیں جو چیزیں ساری کرتے ہیں آج تک جو اپنی چیزیں چیار کینس ڈیفنیلیو ساری مختلف پلیئروں نے یوز بھی کی ہوگی اس کی تیاری کے والے سے بات کر رہتے ہیں پنچ بیگ کو بنانے میں کتنی میند کرنا پڑتے ہیں کتنا ٹائم لگتے ہیں کیا کیا مٹیریل تیار ہوتا ہے پروسس کیا ہوتا ہے وہ بتایے یہ مٹیریل جو ہے یہ لیدہ لیدہ قسم کا ہے ریکزین بھی ہے لیدہ کینوہس ہے یہ اور بھی ہیں سارے مٹیریل میں لگتے ہیں ٹائم یہ کٹائی والے لیدہ ہیں اور اس کو جے سلائی والے لیدہ ہیں اس میں جو فلنگ کرتے ہیں وہ لیدہ ہے اس طرح یہ ایک روٹین چل رہی ہے اس کے ساپ سے یہ ہے جی بلکل یہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی یہ ساتھ والے سارے جب ساتھ لگا لے تو سو بھی ہو جاتا ہے کبھی تھوڑے بھی جیسے جیسے یہ آرڈر اس کے حساب سے یہ چلتا ہے جی بلکل اس بیک میں سائزی بھی ہوتی ہیں کتنا کتنا مدرب کرنا ہوتا ہے یہ چھوٹے سے چھوڑا جو ہے یہ اس کے سکتی سی ایم جی اس کے علاوہ ایٹی سی ایم ہے پھر ہنڈرڈ ہے وہ مارا چل رہا ہے ون ٹونٹی ون فیفتی اور ون ایٹی اور آپ نے 35 سال سے اور پہلی سال کا تقریباً عرصہ ہو گئے پانچ بیک اور اس کا مارشال آرڈ کی جو پروڈکس تھیار کرے گی سارا یونٹ ہے ہمارے کیمرا میں میں آپ کو دکھائے گا یہاں پہ مارشال آرڈ سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور بڑی میند سے اور بڑی جلجوی سے کام کر رہے ہیں اور دیفنیلٹی پاکسان کے سرمایہ اور انہوں نے پاکسان کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو یہ ساری چیزے پناہی ہیں اور انہوں نے پاکسان کا نام روشید گیا موسٹی یہ گیم جو ہے وہ سکول کالجز اور یونیورسٹریز میں زیادہ کیلئی جاتی ہے وہاں پہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ پروڈکس موجود ہیں ان کا بھی آپ کو بزرگ کرتے ہیں جو ڈیمی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ مہترم لیٹے ہوئے ہیں لیکن یہ ڈیمی ہے جس کے اوپر پین کے پریکٹس کی جاتی ہے جو آپ پریکٹس کرتے ہیں پنچنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو بہتر بنانے کے لیے چیزے استعمال کرتے ہیں یہ وہ ساری ہے جس کے اوپر آپ بینگ ہے ہیومن ایک انسان کی طرح کی دانچہ بنا ہو ہے جس کے اوپر جو آپ فائٹ کرنے کے دوران جب آپ کسی مخالف کے ساتھ جب لڑیں گے تاکہ اسی طرح کو شیپ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو لڑنے میں آسانی بھی اور مقابلہ جیتے میں جو وہ مہارت حاصل کر سکے سارا پروسس جتنا بھی مارسل اور اس سے ریلیٹڈ جتنی پروڈکٹس یہاں پہ تیار ہوتی ہے اس کا آپ کو ویزٹ کروایا کیسے کیسے مانفیکچری ہوتی ہے مزدور کس طرح ورک کرتے ہیں اور کس طرح جو ہے میند کے ساتھ جو ہے اس ساری سیزو کو بناتے ہیں جس کے بعد یہ کھیلوں میں اور دکانوں میں مارکٹوں میں بزاروں میں پہنچتا ہے اور خوشین بات یہ ہے کہ پاکستان نہیں پاکستان کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہی سے سمان جاتا ہے اور پاکستان کی پروڈکٹس میں اضافہ ہوتا ہے آج ہمیں اس پروڈکٹ یونٹس سے اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پروگرمیں اللہ حافظ